اور لیس بن سعاد نے کہا کہ مجھے حشام نے لکھا اپنے والد عروہ بن زبیر سے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو کعبے سے اپنی پیٹھ لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ سنا اے قریش کے لوگو خدا کی قسم میرے سوا اور کوئی تمہارے یہاں دین ابراہیم پر نہیں ہے اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے اور ایسے شخص سے جو اپنی بیٹی کمار ڈالنا چاہتا کہتے اس کی جان نہ لے اس کے تمام اخراجات کا ذمہ میں لیتا ہوں سنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کے باپ سے کہتے اب اگر تم چاہو تو میں تمہاری لڑکی کو تمہارے حوالے کر سکتا ہوں اور اگر تمہاری مرضی ہو تو میں اس کے سب کام پورے کر دوں گا صحیح بخاری حدیث نمبر 3828